بلکل جی سیلری سیلر ہے باہر کسی سوسائیٹی میں نہیں ہے اور منیر صاحب کیا دیکھ رہے ہیں ابھی نیسوات جو بندہ انویسٹ کرنا چاہتا ہے اور سیز پاکستانی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے جو بھی بندہ لوکل انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے آپ نے پیسے کو محفوظ کرنا چاہتا ہے کہاں پہ زیادہ محفوظ کر سکتا ہے کسی سوسائیٹی کے اندر کسیوں میں بوکنگ میں کوئی گھر خریدنے میں فلیٹ خریدنے میں اسلام آباد زیادہ محفوظ ہے مری محفوظ ہے نتیہ گلی محفوظ ہے دی ایچے محفوظ ہے بیریہ محفوظ ہے کیا چیز محفوظ ہے دیکھیں جی سوسائیٹی کی بات یہ ہے کہ سوسائیٹی میں بھی اگر وہ لینا چاہتا ہے اس کو اسی جگہ فائدہ ہوگا جو جس سوسائیٹی کی ریپیوٹیشن اچھی ہے اور اس کے اوپر جو فلوٹ مل رہا ہے یا اس کو جو گھر مل رہا ہے پوزیشن والا گھر ہو پوری پوزیشن والا لیکن جو اس طرح کی چیز نہیں ہے تو وہ ظاہر ہے ساری سوسائیٹی کا جو شیڈیول ہے پھر اسی کے ساتھ اس کو چلنا پڑے گا دیولمنٹ کے ساتھ یہ وہ تو وہ لمبا کام ہے وہ اس کو میں محفوظ نہیں سمجھتا آنے والے وقت میں اس کو ٹائم بھی لگے گا اور نہ جانے پھر کیا صورتحال بنتی ہے البتہ جو چیزیں سولیڈ ہیں پوزیشن والی ہیں بیسٹ یہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر ہوں تو سب سے اور اس کے علاوہ جو ہے اس سے بھی زیادہ بہتر میں ہی سمجھتا ہوں کہ جو سیاتی مقامات ہیں جہاں پہ ریٹرن بہت زیادہ ہے ہر آدمی اس سب سے زیادہ جو اس سٹھ میں ریٹرن دیکھ رہا ہوں وہ ٹورس پلیس کے اوپر ریٹرن ہے اس کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے اور اس کا جو ریٹرن ہے اس کا خوفر رینڈ کی شکل میں ہے یا اس کے اوپر وہ کوئی بزنس کرنا چاہ رہا ہے اس کی شکل میں ہے وہ سب سے زیادہ ہے تو پہلی جو پریفٹی ہے وہ یہ ہے کہ ٹورس پلیس کے اوپر انویسٹمنٹ کریں اور اس کے بعد جو ہے اسلام آباد کی تارٹری جو ہے آہ سی ڈی اے سیکٹر ہو گیا یا اور جس طرح ہے بھی لیکن position والا ہو وہاں پہ investment best رہے گی اور profitable رہے گی انشاءاللہ شپیق صاحب کہاں پہ investment کریں اسلام آباد میں مری میں نتہ اگلی میں ڈی اے جے میں ویڈیا میں کہاں پہ زیادہ سیف ہے شفیق صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں ابھی ہم نے ایک ریسٹ آس بیچا ہے ہٹی ایٹ رومز کا نتہ اگلی میں جو رہنے جو لینے والے تھے وہ آورسیز پاکستانی تھی کنیڈا میں رہنے والے تو خریدنے کے ساتھ ہی ریجسٹری کے ساتھ ہی ایک ہفتہ وہ پاکستان میں رہے اور ساتھ ہی ان کا ایگریمنٹ ہو گیا اور وہ ایگریمنٹ ہی ان کا اچھے خاصے پیسوں میں ہوا اور پانچ سال کے لیے ہوا تو یہ جو ہے نا ان لوکے ہاں وہاں پہ جو سب سے مشکل کام ہے وہ گھر کی منیجمنٹ ہے باقی سلیٹس اور جو ریسٹ آوس اور ہوتیل دے ان کی منیجمنٹ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ لگ جاتے رنٹ آؤٹ ہو جاتے جی اچھی بات ہے وہ تو دیکھو فوراڈ آپ فرننگ شروع ہو گئی نا اس طرح کی انویسٹ پہ دنیں گا جو پروجیکٹ اس میں تو بہت ہے لاؤں ٹرم کے لیے آپ کو پھر لوکیشن وائز سوسائیٹی یا پھر سیڈیس ایکٹر یا لاہور اور یہ طرح کی وہ جگہ جہاں پہ پانچ چھ سال انویسٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ اچھا گین مل سکتے ہیں لیکن وہ مہنگے ہوتے ہیں جو سیڈیس ایکٹر بہت مہنگ ہیں تو اس طرح سوسائیٹنگ سے جو عام سوسائیٹی ہے جنکہ نو سی بھی دیا ہے جو نو سے فلائن کی ہے جنکہ نو سے فلائن کی ہے جنکہ نو سے فائد ہے وہ تو نقصان لے ابھی اس میں تو آپ انویسٹمنٹ کر کے پاس جائیں گے اور آیان سہید صاحب کہتا ہے کہ کامران صاحب آپ ریگولر پروگرام آفتے میں دو سے تین دن جہا کرتے رہے ہیں ہم یہ ریگولر پروگرام دوبارہ سے سٹارٹ کرتے ہیں پہلے پروپرٹی تھوڑی ریشت تھی اور اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر تھوڑی بات چیت کیا کریں آپ لوگوں کو بھی اپ ڈیٹس کیا کریں انشاءاللہ ہم کل بھی آپ کو جوائن کریں گے اور ستیل جب تک میں پاکستان ہوں اس وقت تک جوائن کروں گا ابلے دو تین چار دنوں میں اور اس کے بعد منیز صاحب ہوں گے اور میں آپ کو جوائن کروں گا پانچ سیپ کے ذریعے ابراڈ سے اور انشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا تو اب شفیق صاحب کو اسلام آباد سے منیز صاحب کو ایمز ایڈس سٹوڈیو سے اور کامران خان کو ایمز ایڈس سٹوڈیو سے آپ اجازت دیں انشاءاللہ کل ہم حاضر ایک حدمت ہوں گے رات نو بجھے کل تک خدا حافظ